ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے عرب اسرائیل تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے دونوں ممالک کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں سے مشرق وستہ کا بہران حل نہیں ہوگا آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پڑوسی ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے پر مجبور کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تاہم ایسے کرنے والی غلطی پر ہیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا یہ تبصرہ پیر کو امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لے آتا ہے تو ہشنگٹن اسے ایک سیکیورٹی پیکج کے پیشکش کے لیے تیار ہے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے امکان پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا لیکن غزہ کی جنگ چھیڑنے کے بعد بات چیت جاری نہیں رہ سکی آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو اپنی حکومت اور اپنا سسٹم خود بنانا چاہیے پھر اس سسٹم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ سہونیوں سے کیسے نمٹا جائے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے مشرق وستہ کے اپنے چار روزہ دورے میں سعودی عرب میں قیام کے دوران کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاع معاہدے کے بہت قریب ہیں تاہم یہ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب ریاض اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لائے گا پیر کو سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ جن معاہدوں پر کام کر رہے تھے ہم اس کام کو مکمل کرنے کے بہت قریب ہیں انٹینی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بہت کام کیا تھا اس موقع پر انٹینی بلنکن نے انکشاف کیا کہ فلسطینیوں سے مجاوزہ معاہدے کے انتہائی اہم حصے پر بات کرنے کے لیے انہیں گزشتہ برز دس اکتوبر کو سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کرنا تھا تاہم سات اکتوبر کو ہماس کے اسرائیل پر حملے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا تھا امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے غزہ میں امن اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتماد راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی گزشتہ برز غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن ساتھویں بار کتے کا دورہ کر رہے ہیں غزہ جنگ سات اکتوبر کو ہماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہوئی تھی جس میں اسرائیل سرکاری عداد و شمار کی بنیاد پر اے ایف پی کی گنتی کے مطابق ایک ہزار اکسو ستر افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری تھے اسرائیل کی جوابی کاروائی میں ہماس کی ذریعہ انتظام علاقے میں وزارت صحت کے مطابق غزہ میں کم از کم چونتیس ہزار پانسو ارسٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں جبکہ استعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ابھی تک تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے اسرائیل حماس جنگ کے آگاز کے بعد سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے شام لبنان عراق اور یمن میں حضب اللہ اور حوثیوں سمیت ایران کے حمایت یافتہ جنگ جو گروپ فال ہو گئے ہیں ایران حماس کے حمایت کرتا ہے لیکن اس نے اپنے دیرینہ دشمن اسرائیل پر حماس کے حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور انیس سو اناسی کے اسلامی انقلاب کے بعد فلسطینی نسب العین کی حمایت اس کی خارجہ پولیسی کا مرکز رہی ہے